خاص طور پر اپنے گھر میں اپنے بول کو میٹھا رکھو موبائل آف کر دو قیامت نہیں آ جائے گی موبائل آف کر دو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو موبائل آف کر کے بیٹھو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ میاں بیوی کی محبت بڑھ جائے گی اولاد اور آپ کی محبت بڑھ جائے گی بات کرتے کرتے آپ کرتے کرتے آپ کے فون کی گھنٹی بجی اور آپ نے بیگم سے کہا سوری میں کار لے لوں آپ نے اس کو زبا کر دیا اب دیوی کہہ دے سوری بڑی ضروری کار آ گئی ہے اس نے خامند کو زبا کر دیا بچے کو اگنور کر دیا اپنے فون کے پیچھے تو آپ نے اپنے بچے کو زبا کر دیا یہ فیصلہ بات کا واقعہ ہے ایک سکول ٹیچر تھی پیپر چیک کر رہی تھی تو چیک کرتے کرتے رونے لگ گئی تو اس کے خامند نے پوچھا کہ کیا ہوا کیوں رو رہی ہے تو اس نے نا اس کو ایک پیپر دیا کہ یہ پڑھو تو اس میں نام نہیں لکھ ہوتا رول نمبر ہوتا ہے کہ صرف ٹیچر کو پتہ لگے کہ کس کا ہے تو اس نے پڑا ہیڈنگ تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس بچے نے لکھا تھا اب میں سیل فون بننا چاہتا ہوں کہ میرے امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے فون کو توجہ زیادہ دیتے میری کیر نہیں کرتے فون کی کیر زیادہ کرتے اور مجھے ڈانٹ دیتے ہیں اگر میں بیچ میں کوئی بات کروں تو میرا جی چاہتا ہے پھر میں سیل فون ہی بن جاؤں تو اس کے خامند نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے کہ یہ تیرہ میرا بچہ ہے جس نے لکھا ہے یہ تیرہ اور میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں یہ ضرورت کے لئے ہے گھر میں جاؤ تو اسے بند کرتو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی بند کرتو اور فری ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھو محبت کے ساتھ بیٹھو محبت کا اظہار کرو ایک صحابی گزرے تو میرے نبی کے پاس سے ایک صحابی بیٹھے تھے کہنے کے یا رسول اللہ میں اسے بڑا پیار کرتا ہوں آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کو بتایا کہ نہیں کہ جاؤ اس کو بتا کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ اتنی بڑی ڈوز ہے بچوں کو یہ کہنا کہ ہاں میں آپ سے پیار ہے خامند کا بیوی کو کہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے بیوی کا خامند کو کہنا یہ بہت بڑی ڈوز ہے اب یہ اتنا مٹ گیا ہے اظہار محبت خامند بیوی کا خاصہ کہ کوئی کہہ دے بیوی کو I love you تو کہے گی خیرتا ہے ٹھیک تو بیٹھا ہے کوئی ہوتا نہیں گیا تھا بیوی خامند کو کہہ دے تو خامند کہے گا شالہ خیر ہو اظہار ہی نہیں کرتے میرے نبی اظہار کرتے تھے اپنی بیگمات سے حضرت عائشہ کو پیار سے پکارتا یا حمیرہ حضرت عائشہ سرخ رنگت تھی تو اس پر حمیرہ کہتے ہیں سرخ رنگ والے کو یا حمیرہ وہ کبھی نک نیم کے ساتھ یا عائشہ یا عائشہ اور ایک دفعہ فرمایا عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے جس نے اللہ کو دیکھا اور اس کے لئے بیوی کی کیا حصیت یہ صرف ہمیں سکھانے کے لئے ہے کہ اپنے بچوں سے بیوی سے بیویاں اپنے بچوں سے خوان سے والدین سے اظہار محبت کرو کہ محبت کا اظہار یہ بہت بڑی دوا ہے بہت بڑی دوا ہے ان کو عزت دینا بہت بڑی دوا ہے میرے والی جو تھے نا رحمت اللہ علیہ وہ ڈڑی زمیدار تھے بہت کڑوہ مزاج تھا تو ان سے ڈر ہی لگا رہتا تھا تو میں چھوٹا تھا تو میں سکول سے پڑھ کے آیا گرمیاں تھی تو دھوپ تھی تو میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کھڑے تھی تو میرا رنگ لال سرخ اور پسینہ پسینہ مجھے دیکھنے ایک دم مجھے سینے سے لگایا وہ بہت پیار کیا اگلے دن میں جان بوجھ کے دھوپ میں آیا کہ میرا اببہ مجھے پھر پیار کرے گا پر وہ ہکوواری ہویا دوسرے لیکن میں یہ حسرت لیے پھرتا رہا ہر دفعہ گرمی جھیل کے آتا درختوں کی چھاؤں سے ہٹ کے آتا کہ میرا باپ مجھے دیکھے گا تو مجھے پیار کرے گا نہیں رواج اظہار محبت آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے اور تانے دینا ٹانٹنگ کرنا یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے پرداش کرنا سیکھو تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی حسین ہو جائے گی اپنے بچوں کو ٹائم دو تو یہ انشاءاللہ بڑے اچھے مسلمان بنیں اگر آپ نے کو ٹائم نہ دیا تو پھر یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں کتنے ہمارے بچے ڈرگ کا شکار ہیں کتنے ہیں جو بیچ رہے ہیں کاروباری یہ ہو گئے مسلمان کا بچہ ہو اور وہ ڈرگ بیچے کتنے بڑے ایک کی بات خود بھی برباد ہو جائے گا اور وہ کتنے گھروں کو اجاڑ دے جو والدین اپنے گھروں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے وہ مدینے میں بھی رہتے ہیں تو بچے بگڑے ہوں گے اور جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں وہ برمنگم میں بھی ہوں گے تو ان کے بچے سیدھی را پر ہوں بھائیو نارمل زندگی گزارو نارمل اعتدال والی جس میں بچوں کو بھی ٹائم دو بیلی کو بھی ٹائم دو ماں باپ ہیں تو ان کو ٹائم دو اپنی جاب کو بھی ٹائم دو لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اندر لگ کے آپ باقی ساری چیزوں سے غافل ہو جائے تو تو پھر زندگی کا کیا مزہ ہے آپ اپنی کمائی سے خود نفع نہیں اٹھا رہے تو کیا مزہ ہے زندگی کا